اور جس سے آخرت کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے دنیا کا غم نکال دے گا جو دنیا میں عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ آخرت کے عیش و عشرت سے محروم کر دے گا اور جو آخرت کے عیش و عرام کو سامنے رکھے گا وہ دنیا میں عیش کے نقشوں سے جدا ہو کر چلے گا میرے نبی نے فرمایا جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسی کی زیب و زینت کو مقصد بناتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے اس کے دل میں پریشانیاں دنیا کی ڈال دیتا ہے اسے دنیا میں تھکاتا ہے اور آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے اور دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ ملتا نہیں اور جو من کانہمہو تلب الاخرہ جو آخرت کو غم بناتا ہے آخرت کے لئے روتا دھوتا ہے اس کے آنسوں دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں نکلتے وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے بیچین ہو کر بستر سے اٹھ جاتا ہے عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں قبر کی تاریخ کوٹھڑی اسے یاد آتی ہے دنیا کے عیش کو اسے پھلا دیتی ہے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے اور اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے کو اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے کو سوچتا ہے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچتا ہے یہ غم اس کی نیند کو اڑا دیتا ہے اور اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا مقدر جو میرے نام کا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے لے نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی کھانا لے تو میری بہنوں یہ میرے رب کی سنت ہے آخرت کا غم لگے گا تو اللہ دنیا سے چین نصیف فرما دے گا دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے من اشتاق الالجنہ سارا الالخیرات جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دور لگاتا ہے من اشفق من النار لہا عن الشہوات جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشق سے ہٹ کے چلتا ہے یا معاذ ایا قوت تناعم فإن عباد اللہ لیسو بالمتناعمین اے معاذ عیش پرست نہ بننا میرے بندے اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے گزرگاہ ہے گزر کے جانا ہے میری بہنوں کوئی آج گیا کوئی کل گیا یہ سب حرس و حوص کا سامان یہی رہ جاتا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے اور زندگی سمیٹنے والا آکے سمیٹ کے لے جاتا ہے اور سب سابان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو اپنی آخرت کے بنانے کا وقت ہے اپنی قبر کو یاد کیا جائے حشر کا دن جب اللہ سامنے کھڑا کرے گا اس وقت کو یاد کیا جائے ربیع بن خفیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے ایک عورت تھی فاہشہ بڑی خوبصورت بہت حسن و جمال اسے انہوں نے ہزار درہم دیے کہ تجھے یہ ہم انعام دے گے تو ربیع کو گمراہی پہ لیا اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے ہزار درہم مال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں تو اس عورت نے لبست بے احسنا ما عندہا ما قدرت جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا اور سب سے عمدہ خوشبو لگائی اور سب سے عالی اپنے آپ کو بناو سنگھار کے ساتھ سجایا سمارا وہ رات کو نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے فَبَرَضَتْ لَهُوْ وَحِيَ سَافِرَا تو ایک دم ان کے سامنے آئی شہرہ کھولے ہوئے اور بڑے انداز سے چلتی ہوئی جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو ایک دم نگاہوں کو جھکا لیا اور فرمایا اے بہن جس حسن پر تجھے ناز ہے و جس حسن پر تجھے بھٹکانے آئی ہے تو یاد کر اس دن کو كَيْفَ بِكِ لَوْحَلَّك بِكِ الْحُمَّا وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کوئی بیماری ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونک کو چھین لے اور تُو ہڑڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے تو تیرا حسن کہاں چلا جائے گا اور كَيْفَ بِكِ یا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور اسی تیرے خوبصورت چہرے پر اور اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جسے آج تجھے ناز جس پر آج تجھے ناز ہے اس پر جب قبر کے کیوڑے چل رہے ہوں گے اور وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے اور تیرے گالوں کو نوش لیں گے اور تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو الک کر دیں گے اور تُو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی اور وہ دن یاد کر جب تجھے قبر میں من کر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے تو آج کس حسن پر تجھے ناز ہے جو قلق و قبر کے کیوڑوں کا شکار ہونے والا ہے ایسے درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ بہوش ہو کے زمین پر گر گئی جب اسے خوش آیا تو ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کی وہ سب سے بڑی ولیہ اور سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی دعائیں کروانے اس کے پاس لوگ آتے تھے تو میری بہنوں ہم تو دنیا میں ایسا پھسے کہ موت بھولی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا